اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے جب ایمازون کے ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اندر جب پہلی مجھے آرڈر رسیب ہوا تو میں نے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا ایمازون سیلر اکاؤنٹ کیونکہ یہ ایک میل آتی ہے میل کے اندر بھی نوٹیفکیشن جو ہم نے ایمازون کو دی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آتے اور اگر آپ نے اپنے موبائل کے اندر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو نوٹیفکیشن رسیب ہوگا جیسے ہی مجھے نوٹیفکیشن رسیب ہوا تو میں سیدھا چلا گیا اپنے ایمازون اکاؤنٹ کے سیلر اکاؤنٹ میں جا کے اس کو لاغن کیا تو یہ آرڈر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک ہی آرڈر ہے پچھلے سات دن کے اندر جو بتا رہا ہے جس کو میں نے ابھی سکیجولنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ آپ نے سکیجولنگ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا آرڈر ڈیٹ دیکھ لیں یہ ٹائم بتا رہا ہے دو بج کے چوان منٹ کو مجھے آرڈر جو ہے وہ رسیب ہوگا اور آگے یہ آرڈر کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے آرڈر کی ڈیٹیل اور اس کے بعد یہ پرنٹ پیکنگ سلیپ سیک ٹھیک ہے یہ انشپ اور ابھی جیسے ہی میں گیا ہوں یہ سکیجول ییلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے سکیجول آرڈر کی اوپر آپ نے جا کر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ شپ فرام شپ ٹو یہ اوپر آپ کو لکھا ہوئے جو سکیجول ہینڈ آور ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیٹیل ہے جو جس کو ہم نے یہ دینا ہے ٹھیک ہے فرام ٹو کسٹمر کون ہے اور وینڈر کون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سب سے بعد یہ جو ڈیٹیل اس کے اندر میں نے منشن کی یہ لینڈ ویٹ ہائٹ یہ آلڈی مجھے کل ایک آرڈر رسیب ہوا تھا جو وہ میں نے آلڈی ایگزیکیوٹ کر دی ہے تو یہ میں نے سیو کر لی تھی تو ابھی میں نے گاٹ سلاٹ کی اوپر کلک کیا جیسے ہی میں نے اس کی اوپر کلک کیا ہے تو یہ مجھے پاس شو کر رہا ہے کہ آپ نے جو پک اپ سلاٹ آپ بک کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی ٹائمنگ یہ ہے یہ ڈیٹ ہے اور یہ ٹائم ہے آپ نے کون اگر آپ کو یہ سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اس سے اس کے اوپر کلک کر کے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آپ جیسے یہ ابھی میرے پاس شو کر رہے ہیں سیچرڈے ففت مارچ ٹھیک ہے ابھی یہ ٹائم دس سے دو بجے اور دو سے چھے بجے اور سنڈے کو یہی ٹائمنگ یہ مجھے بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں سیچرڈے کو ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیچرڈے کو میں نے سیلیکٹ کیا اور ٹائم بھی میرے مطابق ہے دس سے دو بجے کے درمیان وہ جو ایمازون کا ڈرائیور ہے وہ آکھ اس کو پک کرے سکیجول پک اپ کی اوپر میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے ٹائم دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے تو ابھی یہ آپ دیکھیں یہ پرنٹ لیبل آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور جا کے سمپلی یہ جو پرنٹ لیبل ہے کیونکہ یہ جو لیبل ہے یہ بہت ضروری ہے یہ آپ پرنٹ کی اوپر کلک کریں گے اور لیبل جو ہے یہ آپ اپنے باکس کی اوپر جو آپ پیکنگ آپ کا ایمازون والا جو انویلپ ہے اس کے اندر آپ نے ٹاپ کی اوپر یہ لگانا ہے کیونکہ اس کے اوپر بار کورڈ لگا ہوتے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے پرنٹ کر لینا ہے سم ٹائمز کیا ہوتے کہ یہ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں میرا کیونکہ پرنٹر اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو میں نے اس کو سیو کر لیے ٹھیک ہے سمپلی اس کو میں جا کے اپنے سسٹم کے اندر جو میں نے ایک فولڈر بنائیا ہے ایمازون کا آرڈرز ڈیٹیل کا اس کے اندر اس کو میں نے آج کی ڈیٹ کے حساب سے اس کو سیو کر لیے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے سیو کی اوپر کلک کیا یہ میرے پاس اس کی بتا رہا ہے کہ کدھر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کس نام سے وہ میں نے سیو کر دیا اور اس کے بعد میں نے چلا گیا اس کے اوپر مینج آرڈر کی اوپر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مینج آرڈر کی اوپر کلک ہو جاتا ہے پرنٹ کی بھی جائے تو پھر یہ آپ کو تھوڑا دوبارہ ڈھونڈنے میں سپیشلی نئے یوزر جو ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے یہ پریشانی آئی ہے تو میں نے اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا مجھے کافی ٹائم لگا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے میں یہ میں مینج آرڈر کی اوپر کلک کر رہا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب کینسل آرڈر تو شو کر رہے ہیں جو کسٹمر نے کی ہے پھر کینسل کر دی شپ آرڈر یہ دیکھیں بتا رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ میں نے ایک آل لیڈی ڈیلیور کر دی ہے کسٹمر کو ٹھیک ہے ابھی دوسرا یہ جو ہے ویٹنگ فار پک اپ کیوں کہ میں نے سکیجول آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اس کو میں نے پراپر سکیجول کر دی ہے اب یہ کہہ رہا ہے پرنٹ پیکنگ سلپ ٹھیک ہے اب ویٹنگ کی اوپر کلک کیا یہ اس کا نام ہے اور یہ دوبارہ آپ نے یہ آرڈر کی اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس سیم یہ آرڈر ڈیٹیل پوری اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے پیکنگ سلپ لی ہوتی ہے یہ آپ نے یہ انوائس ہوتی ہے جو آپ نے کسٹمر کو اپنے جو آرڈر اس کو دینا ہے اس کے ساتھ اس ڈبے کے اندر پیکنگ کے اندر آپ نے یہ انوائس پرنٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہ باہر نہیں لگانی ٹھیک ہے جو باہر لگانا ہے وہ صرف آپ نے لیبل لگانا ہے یہ بات کو لازمی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی نیو یوزر ہیں یہ ان کے لیے ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بھی سیو کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ میرے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر ایڈ نہیں ہے تو میں نے جناب اس کو جا کے سیو کی ہے اپنا جو ڈیٹیل جہاں پہ بھی سیو کرنے اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہاں سے آپ نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں شپنگ لیبل پرچیز ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیٹیل شو کر رہا ہے تو آپ نے ری پرنٹ لیبل کی اوپر کلک کر رہا ہے ٹھیک ہے ری پرنٹ لیبل کی اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیم آپ کو اسی جگہ لے جائے گا جہاں پہ آپ نے وہ پہلے پرنٹ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ پرنٹ یا انٹرنیٹ ایرر کی وجہ سے یہ آپ کو شو نہیں ہوتا تو یہ اس لیے میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے تو امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو آرڈرز ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشپ آرڈر کوئی بھی نہیں مطلب آپ آلڈی اس کو سکیجول کر چکے ہیں ابھی جو ان کا ایمازون کا ڈرائیور ہے وہ آپ سے آکے لے لے گا لیکن آپ نے ڈرائیور کو دینے سے پہلے اگر آپ کی فرسٹ ڈیلیوری کیونکہ یہ میری سیکنڈ ہے اگر فرسٹ ڈیلیوری ہے تو آپ لازمی جو ہیں موسیقی